حدیث کا ایک مفہوم آپ کو ہوتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ مومن پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کو جب کانٹا بھی چپتا ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے now think about it قیامت کا منظر ہے قیامت کا منظر اپنے سامنے رکھیں کیا ہوگا آخرت میں ہر ذرہ برابر نیکی کا حساب کتاب ہوگا فَمَا يَعْمَلْ مِثْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَا يَعْمَلْ مِثْكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ بھی دکھا دے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھا دے گا ایک ذرہ برابر بھی معاف نہیں ہوگی ایک ذرہ برابر بھی جو ہے مس نہیں ہوگا وہ سب کچھ لکھا ہوگا اب قیامت کے دن یہ سب کچھ پریزنٹ ہوگا تو جب یہ آیت اتری تو ابن کسیر رحمت اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا رہے تھے جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے کھاتے رک گئے تو رسول اللہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے موجود تھے تو ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا ارز کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے سے ہر نیکی ہر بھلائی اور ہر گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سنو جتنی بھی جتنی بھی چیزیں خواہشات تمہاری خواہش کے خلاف ہوتے ہیں وہ ساری گناہوں کے کفارے کے نتیجے میں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ اللہ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے کیا مطلب کہ آپ نے جو خواہش کی تھی کہ آپ کو ایک چیز چاہیے لیکن آپ کی وہ خواہش پوری نہیں جب خواہش پوری نہیں ہوئی تو آپ کو دل میں تکلیف ہوئی رنج ہوا اس کے بندے میں اللہ نے گناہ معاف کر دیا اب یہ آپ خواہش کی لسٹ بناتے جائیں میں جائز خواہشات کی بات کر رہا ہوں نہ جائز کی بات نہیں کر رہا کوئی یہ کہ میری خواہش تھی کہ میں میٹالیکا کا کونسٹ اٹینڈ کرتا اس خواہش کی بات نہیں کر رہا جائز خواہشات جو انسان کرتا ہے دنیا میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس اچھا گھر ہو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس اچھی گاڑی ہو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ نہیں مجھے مال بلکل نہیں چاہیے لیکن ہر ایک کو اللہ دیتا نہیں ہے اور ہر خواہش پوری نہیں کرتا تو جو خواہش نہیں پوری ہوتی اس خواہش کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے وہ کفارہ بن جاتا ہے اور پھر آپ سے فرمایا کہ نیکیاں تو اللہ کے ہاں ویسے ہی جمع شدہ ہیں گناہ ادھر سے معاف ہوتے جا رہے ہیں اور نیکیاں اللہ کیاں جمع ہوتے جا رہی ہیں اب آگے چلتے ہیں ہم قیامت کی بات کر رہے تھے کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا میدان محشر ہوگا جنت لائی جائے گی جہنم لائی جائے گا ترازو قائم ہوگا لوگ اپنے نفسہ نفسی کے عالم میں وہاں پہنچ رہے ہوں گے اور ہر ہم نے بات کر لی کہ ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی اس کا بھی حجر نظر آئے گا ذرہ برابر بھی شر کی ہوگا گناہ کی ہوگا اس کا بھی حجر نظر آئے گا اب یہ سارا چیز جو ہے جو قیامت میں نظر آئے گا اصل میں لکھا ابھی چاہ رہا ہے آج ہم جب نیکی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دائیں سائیڈ پہ نیکی والا فرشتہ لکھ لیتا ہے اور ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دائیں سائیڈ پہ جو فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ دائیں سائیڈ والا ہمارا بچائرہ اکثر ہی خالی بیٹھا ہوتا ہے اور جو لیفٹ سائیڈ والا وہ وہ ٹائم لگا ہوتا ہے لکھ رہے لکھ رہے لکھ رہے بچائرے دائیں والے کو موقع نہیں ملتا تو وہ کیا ہے کہ اب سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں لیکن ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی قیامت کے دن یہ ہمارے نام اعمال میں دکھا دیا جائے گا اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ اس کا ٹکانہ کیا ہے ہاویہ وہ ناکام ہو گیا so now just imagine this thing کیا ہو رہی ہیں کہ نیکیاں بھی ایڈ ہو رہی ہیں اور گناہ بھی ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک طرف نیکیاں ایڈ ہو رہی ہیں ہماری کئی دفعہ ہماری سیچوشن کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ نیکیاں کر نہیں سکتے ہم اپنی نیکیوں سے کچھ درجات کو حاصل کر نہیں سکتے تو کیا ہو رہا ہے کہ اب نیکیاں جو وہ بڑھنے رہی ہیں لیکن گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب جب ہمارے نیکیوں کا نیکیاں کم ہو گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں مشکلات میں ڈال دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ اب نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پا رہا تو اس کو کسی طریقے سے کامیاب ہونے ہے تو اس کو مشکلات میں ڈال دو جب مشکلات میں ڈالتے ہیں آپ کا پاؤں سلپ ہوا آپ کی گناہ نکل گیا آپ کو چوٹ لگی آپ کا گناہ نکل گیا آپ کا کھانا پکاتے ہوئے ہلکا سا ہاتھ پہ گرم سے کچھ لگا جل گیا گناہ نکل گیا آپ کی جاب میں پرولم ہوا گناہ نکل گیا بزنس میں لاؤس ہوا گناہ نکل گیا آپ دنیا میں جس بھی مشکل میں پڑھتے ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو گناہوں کا پڑھ رہا ہے وہ سارا نکلتا جارہے نکلتا جارہے نکلتا جارہے اور نیکیاں اپنی جگہ میں موجود ہیں کہ جب قیامت کے دن تمہارا جو پلڑا گناہوں کا بھاری ہونا ہے اس سے بہتر ہے کہ تم اس کا دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ خمیازہ پی کر دو کچھ پرائیس پی کر دو تاکہ تمہارے آخرت کی کامیابی آخرت کی ناکامی سے تم لوگ بچ جو تو حقیقت میں مشکلات جب آتی ہیں تو ان کے بدلے اللہ سبحانہ اللہ ہمارے لئے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہماری ہی کامیابی کے لئے چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ ہم آنے والی بڑی ناکامی سے بچ جائیں